بٹس اب یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ نے سر اسر قاضی انور صاحب اور مشال یوسف زہی پہ ڈالا ہے یہ منظورہ سمجھا دیجئے گا کیا ٹیکنیکل ایشو ہوا کہ معاملات ان دونوں کے کندے پر جا پہنچے اور ان کی غلطی بنی دیکھیں یہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکس یہ ہے کہ لارجل پینچ بن گیا اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کیس میں لیڈ کاؤنسل محضرم قاضی انور صاحب ہی تھے اور جو سنی کاؤنسل ہے اس کی جانب سے ایتھارٹی جو ہے وہ محترمہ مشال بی بی کے پاس تھی تو اس کیس کی ہیرنگ ہوئی اور قاضی صاحب نے آرگیو کیا اس میں سٹے آرڈر لیا سٹے آرڈر لینے کے بعد لارجل بینچ بنا اور لارجل بینچ جب بنا تو وہاں پہ انہوں نے کیس کو آرگیو نہیں کیا اور اس درمیان میں جو کورٹ کی آبزرویشنز تھی بلکل وہ انتظار کرتے ہیں اس پہ حرض سرائی ہوئی ہے مطلب ہر ایک نے بات کی ہے اور ایمپیرسمنٹ کا سامنا ہوا تو بات یہ ہے کہ جب پورا بینچ بیٹھا ہو اور اس طرح کی سیچویشنز ہو تو ماحول ہی بدل جاتا ہے اور پھر کورٹ نے خود ہی آبزروی کر لیا کہ جب آپ ہی کی جانب سے ایسا رد عمل ہے تو پھر باقی کسی سے کیا پوچھنا آپ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دلائل پروپر طریقے سے نہیں دے پائے یا نہیں دے سکتے تھے تو پارٹی نے ان کو اس طرح سے کیوں علاؤ کیا ان کی ذمہ داری کیوں لگائی گی اس طرح سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹی نے ان کی ذمہ داری لگائی یا نہیں لگائی وہ تو ایک الہدہ انصر ہے جس کی بھی ذمہ داری لگائی گئی ہو اس نے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کازی صاحب بہت زیرک اور سمیدار انسان ہیں سینئر کاؤنسل ہیں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈن رہ چکے ہیں لیکن ان سے تو یوں امید کی نہیں جا سکتی تھی نا کہ لارج ایس بنایا ہو کیس بھی آپ نے لکھا ہے کیس بھی آپ نے آرگیو کیا ہے سٹے بھی آپ نے لیا ہے تو آپ نے اسے آرگیو کیوں نہیں کیا امبیرسمنٹ پورے ملک پہ کیوں پھیل گئی تو آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں آپ دوسرے مناظر دیکھیں آپ کو یہی پتہ چلے گا اور مشال بی بی جو ہے جن کے پاس تھوڑی لیٹر تھی وہ درہ دعوت میں موجود نہیں تھی اور وہ شہر سے بھی باہر تو ایسے ماحول میں ایسے سنجیدہ کاموں میں ایسا کہاں ہوتا ہے سو دیٹر اس دی بیک گراؤنڈ اس کا کانٹیکس تو پار لیے تھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ مطمئن نظر آتے ہیں پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد یا پھر اس کیس کو مزید بہتری سے پریزنٹ کیا جا سکتا تھا جس طرح سے پیرستر علی زفر نے بھی وہاں پر دلائل دیئے دیکھئے بات یہ ہے کہ جس ٹیم کو یہ سائن کیا گیا ہے اس نے ہی اس کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے بہتر انداز یہی ہے کہ وہ بہتر کاؤنسلز ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آرگیومنٹس تو کورٹ ہی میں دینے ہیں تو فارمولیشن جو ہے میرا خیال میں آؤٹ آف باکس ہونی چاہیے ان نکات کی اور انہیں احتیاط سے لیا جائے تو بہت سے قویسٹرز ابھی اٹھائے جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے مقصود نشستیں واپس مل جائیں گی سپریم کوٹ وغیرہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون کے ساتھ ساتھ سیاسی حکمت امری درکار ہوگی اس کی بنا پہ آئینی حق جو ہے وہ حضر کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ بڑھ ساتھ Thank you so much